ہلو ایبریون پٹنا ایک انوخہ سہر ہے کیا آپ جانتے ہیں آج جو میں آپ کو پٹنا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں وہ سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے اگر آپ کو بسواس نہ ہو تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ پٹنا کا نام جو کی پاتلے پتر تھا اور پاتلے پتر سے پرانا نام پٹنا کا کیا تھا اور پٹنا سہر کی لمبائی کتنی ہے چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو پٹنا کی کچھ امیجن فیکٹس کے بارے میں بیہار کی راجدھانی پٹنا جو بھارت میں ہی نہیں پوری دنیا میں فیمس ہے جو اپنے سنسکرتی اور کلا اور پولٹکس کے ویسے جانا جاتا ہے اور پٹنا کی راجیتک جو پورے بھارت میں فیمس ہے چلیے دوستو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ پٹنا کا پرانا نام پاتلے پتر تھا لیکن پاتلے پتر سے بھی پٹنا کا پرانا نام پسپوری تھا اور پسپوری سے بھی پاتلے پتر کا پرانا نام کسومپور تھا پٹنا سہر جو بارہ سو کلومیٹر میں پھیلا گنگا کے کنارے بسا یہ سہر جس کی چوڑائی پندر کلومیٹر ہے وہیں اس کی لمبائی صرف سات کلومیٹر ہے پٹنا سہر جو سات کلومیٹر لمبائی والا سہر ہے جو آج اتنا فیمس ہے پہ بھی آپ نے سوچا تھا دوستو کہ پٹنا کی لمبائی صرف سات کلومیٹر ہو سکتی ہے پٹنا جس کی آبادی کریم بیس لاکھ ہے پراجین بھارت کا یہ سہر پٹنا جہاں پہ بود اور جین دھرم کا دت اسطل ہے اور سکھوں کے دسوی اور انتیم گرو گرو گوبین سنگھ کا جرم اسطل پٹنا میں ہی ہوا تھا پرتیور سندیس ویدیس سے لاکھوں سکھ سدھالو پٹنا میں استیت ہر مندر صاحب کے درسن کرنے اور مرثہ ٹیکنے آتے ہیں پٹنا جو اتحاسک سچھا اور چکسہ کا بھی ایک پرمک کے اندرہ ہے اور دیواروں سے گھرا سہر کا پرانا چہتر جو پٹنا سیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے پٹنا گاندی ستو جو حاجیپو کو پٹنا سے جوڑتا ہے سن انیس سو بیراسی میں بنا یہ ستو بھارت کا سب سے لمبا ستو ہے اور اس کے لمبائی 5.75 کلومیٹر ہے آج بھارت کا سب سے بھرا میدان جو پٹنا میں ہے جسے ہم گاندی میدان کی نام سے جانتے ہیں جسے انگریجوں نے سن 1824 میں گولف کھیلنے کے لئے بنایا تھا آج یہاں کئی کلچرل پروگرام اور ایبینٹس ہوتے ہیں پٹنا میں ہر سال گاندی میدان میں بک ملا آتا ہے جو کی پورے بھارت کا سب سے بڑا بک ملا ہے پٹنا جنگسن جو ہر دین چھ لاکھ لوگوں کو اپنے ڈیسٹینیشن تک پہنچاتا ہے اور یہ نورتیشٹ کا سب سے بڑا ریلویس سٹیشن ہے جائے ہن دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز لائک کرنا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بولنا کیونکہ میں جب بھی ویڈیو اپلوڈ کروں اب تک نوٹیفیکشن پہنچ جائے